یہ کرامتی لفظ روزانہ ستر مرتبہ پڑھنے سے فرشتے پڑھنے والے کے گھر میں بے شمار رزق لے کر آتے ہیں بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی مشکل ختم کر کے چلے جاتے ہیں ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ بہت ہی پاورفل بہت ہی پراثر وظیفہ ہے جو بھی اس کو کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کی جیب کبھی خالی نہیں رکھتا کبھی بھی اس کے گھر میں تنگ خالی نہیں ہوتی ہمیشہ اس کی جیب بھری رہتی ہے اور ہمیشہ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو کبھی بھی کسی بھی کام میں ناکامی نہیں ملتی وہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے یہ اتنا مبارک نام ہے اتنا مبارک اسم آزم ہے جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے پھر اس کو کسی بھی وظیفہ کو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ اللہ تبارک وطالعہ کے مقدس اسم آزم کا وظیفہ ہے اور مال دولت میں اضافہ کے لیے بہت ہی پراثر وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ حضرات اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو دولت بھی عطا فرمائے گا شہرت بھی عطا فرمائے گا عزت بھی عطا فرمائے گا صحت بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو ہر نعمت سے مالا مال عطا فرمائے گا پیارے دوستو طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ناظرین اکرام اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ کو یہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے جب بھی آپ کو پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ اپنے جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور بیٹھے ہی بیٹھے سات مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے تو سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم آزم یا فتہ ہو یا فتہ ہو یہ آپ کو ستر مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ستر مرتبہ آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں کہ حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو جائے بعض لوگ بہت ہی جلدی جلدی پڑھتے ہیں جس وجہ سے مقصد کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے جس وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کرتا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر وہ بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے تو اثر ہی نہیں کرتے ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی تو ناظرینے کرام اس طریقے سے آپ کو حرف کی ادائیگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ یہ اسم آزم پڑھنے کے بعد آپ کو سات مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پربردگار میں دعا کرنا ہے ناظرینے کرام یہ اللہ تبارک وطالعہ کا بہت ہی بابرکت اسم آزم ہے جو بندہ اس کو پڑھ کر جو بھی اللہ تبارک وطالعہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے فرشتے اس کے گھر میں بے شمار رزق لے کر آتے ہیں اور اس کی ہر خواہش کو ہر حاجت کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں بندے کی جو بھی خواہش ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے پیارے دوستو یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے اس کو پڑھ کر بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ اس کو عطا کرتا ہے ناظرینے کرام اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے دوست آپ کے اہل و آیال آپ کے رشتے دار یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو اتنا سارا رزق عطا فرمایا ہے تو پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس پیلیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے پیارے دوستو ایک بات بتانا آپ کو باقی ہے کہ یہ وظیفہ کتنے دن تک پڑھنا ہے تو ناظرین اکرام اگر کوئی بات بتانا بھول جایا کریں تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں پوچھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ کومنٹ بوکس میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو یہ وظیفہ آپ کو لگاتار گیارہ دن تک پڑھنا ہے تو آپ ذرات اس وظیفے کو ضرور کریں یارے دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ